دبائی 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 بڑا ششکہ بنایا ہے دبائی فٹے مو دبائی ہلو گائز آج میں نکلی ہوں اپنے لئے جگہ سرچ کرنے کے لئے کے آخر مجھے رہنکار پاکستانیوں کی پیورلی پاکستانیوں کی طرح میں ابھی یہ کارڈز دیکھ کے ہاں خیر یہاں ہوسٹلز دیکھ رہے ہیں یہ صرف جو آپ کو چمکتیوی چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ بہت ورس تھے مطلب یہیں کوئی پردے والا سین نہیں ہے کوئی پتہ نہیں یہ اوپر آپ کے کپل ڈال دیں اور یہاں نیچے دربے میں آپ پڑے ہوئے ہو بہت فیک تھا پچھرز میں کچھ دکھایا تھا اور ریل میں یہ بہت گھبراہٹ والی جگہیں تھیں اور میں بہت ڈپریشن میں آگئی ہوں یہ جگہیں وزٹ کر کے اوف خیر یہاں جگہ جگہ پیلرز میں نمبر وغیرہ دیئے میں بیٹ سپیس کے لئے لیکن سارے وزٹ کرنے کے بعد بھی یہ بہت ورس تھے سمت سے باہر بہت دل گھبرانے والی جگہ آئے رہا ایسا تھا کہ علماری کھولو اور اندر سو جو یہ حالات بہت ورس سین ہے اب جا کے فیل ہو رہا ہے کہ زندگی کی مشکلات کیا ہوتی ہیں آئے 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 بہت مشکل ہو رہی ہے آج سارا ڈھونڈا ہے آج میں ڈھونڈے نکلی تھی رہنے کے جگہ کتوں سے بتر جگہ ہے کتوں سے بھی بتر جگہ یہاں رہنے کے لئے بہت بری کنڈیشن ہے دڑبے بنے میں آپ کی علماری گھر کی زیادہ خوبصورت ہوگی جو یہاں کے رہائش ہے ساتھ ساتھ سو آٹھ سو اور ایسے علماری کھولو اور اندر جا کے آپ کو پڑھے رہنا ہے بہت ویرڈ سیچویشن ہے میرا تو برا حال آج روڈ بے بھرو رہی تھی اتنی روند ہو گئی ہوں یہاں آکھے کہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آرہی بہت ورس کنڈیشن ہے اور سمجھ نہیں آرہی کہ اگلے لمحے کیا ہوگا اگلے منٹ کا نہیں بتا یہ جتنے لگتے ہیں سوہانے کے بڑا جی جا رہے ہیں کمارے ہیں کیا ایک دن میں بھی تمہیں کمانے شروع نہیں کیا تو میری حالت ہو گئی ہے میں کہتا ہوں یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے یہاں دڑبے ہیں دڑبے اگر آپ اچھے لائف سٹائل میں رہنے کے عادی اور سٹرگل کے عادی نہیں ہو تو ان دڑبوں میں آپ کا دم گھڑ جائے گا کبر میں یہاں لوگوں کو بٹھا رکھا ہے علماری کھول اور ختم بس اور ہر طرح کی دنیا جہان کی عمام وہاں موجود ہے بہت مزیددار سینو ہے آج مطلب میں گئی ہوں دیکھنے کے لیے رہنے کی جگہ وہاں میں گئی ہوں مطلب کوئی پردہ شرط اللہ صاحب ہی نہیں ہے فلیپینی بچی رام سے جا رہی ہے اور سارے اس کو یوں دیکھ رہے ہیں واش روم جا رہی ہے نا ہانے کے لیے اور سارے اس کو دیکھ رہے ہیں مطلب اس نے تیپکل ملتانی والی میری حالت ہوئی بھی ہے آہ آہ شاید یہ بدل جائے یہاں رہنے سے فلحال تو میری عجیب سی کنڈیشن ہے وہ نہ جی رہے نہ مر رہے ہیں پل پل مشکل ہوا پڑا ہے میرا یہ ایک لمحے کی سمجھ نہیں ہے اگلے لمحے آپ کے ساتھ ہونے کی حوال ہے آپ نے کہاں ہونے آپ نے کیا کرنا ہے کیسے آنا ہے کیسے جانا ہے کچھ نہیں پتا ہے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے کچھ اچھے دوست دیا ابھی تو اللہ کا شکر ہے میرے دوست بہت اچھے ہیں لیکن کچھ کو پتہ ہی نہیں ہے ورنہ یقیناً بہت مدد ہو جاتی میری لیکن جن کو پتہ ہے اللہ ان کا بہت بھلا کرے ان کی وجہ سے انہوں نے میری زندگی یہاں تھوڑی آسان انہوں نے کر رکھی ہے کہ میرے لئے آسانیہ پتہ کریں اللہ پاک ان کے لئے آسانیہ بدہ کریں ورنہ یہاں بہت مشکل ہے سروائیول یہاں ہر لمحہ یہاں گزرتا ہوا ہر سیکنڈ اتنا مشکل ہے ابھی کے لئے بہت مشکل ہے پتہ نہیں میں کچھ عرصے بعد کیا بولوں گی لیکن فی الحال جو میری کیفیت ہے خدایہ بہت بہت رونا رہا ہے بہت بس ہو گئی ہے میری ہر لمحہ اللہ سے دعا کر کے کہ یا اللہ ایسے لگ رہے کہ سپیچلیس جس نے دوبائی آنا ہے وہ ایک چیز ماہین میں رکھ لے یہاں دو چیزیں آپ کے لئے بہت ضروری ہیں ایک ہے ریفرنس اچھی ریفرنس اور دوسری پیسہ پیسہ ہو اور بہت ہو ورنا ماتان پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیسے ہی کمانے تو آئے ہیں میں بھی تو پیسے ہی کمانے آئی ہوں تو پھر آپ کے لئے کیا ضروری ہے اچھی کمپنی اچھے لوگ کسی کا ساتھ ورنا تباہ ہو جو گیا کوئی آپ کو رکھ لے کیونکہ اگر یہاں آپ کو کوئی رکھنے والے نہیں ہیں نا لوگ تو یقین کریں ان دڑبوں میں زندگی پتہ نہیں میں کہتا ہوں کیسے گزارے ہیں وہ بہت خوفناک کے سنکھے ہیں میں آپ کو ضرور ویڈیو میں دکھاؤں گی دیکھیں اور اس کو آپ فیل نہیں کر سکتا تصیروں میں پھر بھی بہت اچھے ہیں اور دھوکہ ہے سارا سار سائٹ پہ بڑی پیاری پیچھوز لگائی بھی ہوتی ہیں جب آپ اس جگہ کو وزٹ کرنے جاتے ہو بلکل اپوزٹ اس سے ایسے کتے مرے میں ہر جگہ بہت گندی ہے ویڈیو میں اگر میرا پیارا اللہ ہاں mineIGHT اگر میرا ساتھ کچھ میرے اچھے دوست تو میں زلیل ہو گئی ہوتی ہیں اللہ اسے بندی ضرور پیدا کیا کےGER جو انسانوں کی مدد کرتے ہیں اسâlیے کہتے ہیں انسانوں کے ناس مدد کرو اللہ اماپلو 로گہ مدد کرتا ہے اللہ سے مانگو انسانوں کے لئے سانیاں پیدا کرو تاکہ اللہ پاک T Services کے لئے سانیاں پیدا کرے اور tem bathroom اگر مدد کرے امیم کچھ آخری لمحات خوشیوں کے سکون کے جنت جیسے گھر کے اب پتہ نہیں کہاں جاؤں گی کیسی جگہ کیا ہوگا لیکن لیکن جانے کا وقت قریب آگیا ہے آخری گانا سن لکھیں بہت اچھا نائن گزرا یہاں بہت سی یادیں بہت سی خوشیاں بہت کچھ سمیٹ کر آج میں یہاں سے جا رہی ہوں اللہ پاک بھلا کرے ایسے لوگوں کا ایسے دوستوں کا ایسے اپنوں کا جو بہت اپنے ہوتے ہیں اور بہت خیال رکھتے ہیں آپ کا اللہ کے ساہرے آئیں اور بس اللہ ہی جانے میں نے اپنے آپ کا اللہ کے سپرد کیا